کرتی کا اوز اپ ڈیٹ کے لیے اور بات کرتے ہیں بگ بول راکے جنجنوالا کی آکاسا ائرلائن کی آکاسا ائرلائن نے آج اپنے نئے بیمان کی تصویریں جاری کر دی ہیں انہوں نے اپنی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جلد اپنے آپریشنز کو شروع کر سکتی ہیں اس خبر پر اور ڈیٹیلز کے ساتھ میرے سہیوگی سمیر دکشت جڑ گئے ہیں سمیر کافی خوبصورت ہوائی جہاز دکھائی دے رہا ہے آکاسا ائرلائن کا لیکن اب سوال یہ ہے کہ ٹکٹ کب سے بک کر سکتے ہیں یاتری اور کب سے اڑان بھرے گی ہے جی بالکل آکاسا ائرلائن میں سفر کرنے کے لیے کئی مسافر وہ بے قرار ہیں ان کا بے سفری سے انتظار جو ہے وہ لگ بھگ ختم ہونے کو ہے کیونکہ آکاسا ائرلائن کوشش ہی کر رہی ہے کہ اسی سال جولائی میں وہ آپریشنز سٹارٹ کر پا ہے اور اسی کے تحت آپ دیکھیں کہ آکاسا ائرلائن کا جو بوئنگ 737 MAX ائرکرافٹ ہے اس کو جو بوئنگ بنا رہی ہے وہاں سے اس کی پہلی جھلک اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کی فوٹوز آکاسا ائرلائن نے جاری کری ہیں اور جو پلاننگ ہے آکاسا ائرلائن کی وہ کچھ یوں ہے کہ جون کے مہینے تک ان کو یہ ائرکرافٹ مل پائے گا جس کے بعد وہ جولائی میں اس کا آپریشنز یعنی کی ٹکٹس اگرہ خرید سکتے ہیں اس کے آپریشنز کے سٹارٹ ہو پائے گی آکاسا ائرلائن جو روڈ میپ لے کر کے چل رہا ہے اس میں یہی ہے کہ مارچ 2023 تک یعنی کہ یہاں سے مارچ 2023 تک ان کے پاس 18 بوئنگ 737 MAX ائرکرافٹ آ پائیں گے اور جو ان کی پلاننگ ہے کہ وہ میٹرو شہر کو بڑے شہر مثلا دلی مومبی چنہی کولکاتا کو ایویشن سیکٹر میں اتر رہی ہے جہاں چنوٹیا تمام ہیں لیکن سمبھاونا ہے بھی اس سے زیادہ ہیں کیونکہ جو ایکسپرٹ ہیں جو الگ الگ آنکڑے آ رہے ہیں سرویز مطابق اس میں یہ ہے کہ انڈیا نیویشن سیکٹر ڈبل ڈیجٹ میں گروت رجسٹر کرے گا اور صرف ابھی نہیں بلکہ آنے والے کئی سالوں تک اور ان سب کے بیچ میں آکاسا ائرلائن اب اپنی شروعات کرنے کے بہت نزدیک ہے ائرکرافٹ کی پہلی جھلک آپ نے دیکھی اور جون کے مہینے میں امید ہے کہ آکاسا ائرلائن کو ان کا ہوای جہاز مل جائے گا بھارت میں اور اس کے بعد جولائی میں آپریشنز سٹارٹ ہوں گے جس کے بعد ایک کے بعد ایک یعنی مہینے در مہینے ہوای جہاز جھڑتے جائیں گے ان کے بیڑے میں مارچ دو ہزار تیز تک اٹھارہ بوئنگ سیون سیون میکس کی فلیٹ سائز کے ساتھ آکاسا ائرلائن دیش کے الگ الگ شہروں کو میٹرو شہر سے جھوڑنے کے لیے وہ آپریشنز کرے گی جی سمیر ہمارے ساتھ بنے رہی ہے کیونکہ ایوییشن سیکٹر سے جڑی ایک اور خبر یہاں پر درستوں کو دینی ہے اور وہ یہ کہ ڈی جی سی اے سے اے او سی ملنے کے بعد جیٹ ائر ویز پھر سے اڑان بھرنے کی تیاری میں ہے اس کے لیے کمپنی نے کہ سینئر لیڈرشپ میں کئی بدلاب کیے گئے ہیں زالان کورلوک کنسورشیم نے اے اے ایر ویز کے سینئر لیڈرشپ پر کئی نیوکتیاں کی ہیں سمیر ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سمیر ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کہ جیٹ اے اے ایر ویز اڑنے کو تیار ہے یہاں پر کیا اپ ڈیٹ ہے کب تک یہ آپ سرویس میں شروع ہو جائے گی اور جو مینجمنٹ میں بدلاب ہو رہے ہیں اگر اس پر آپ ڈیٹیل میں بتا سکیں ہمارے درستوں کو جی برکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جیٹ اے اے ایر ویز جیٹ اے ایر ویز کے پوری تیار ہے وہ اڑنے کے لئے تیار ہیں اے ایر اوپیٹر سیٹیفیکٹ ڈی جی سی اے ایویشن رگلیٹر سے انہیں پچھلے ہفتے ہی حاصل ہوا اور اس کے بعد اب وہ بہت تیجے سے قدم بڑھا رہے ہیں اور اسی دشا میں مینجمنٹ میں کچھ ٹاپ پوزیشن پہ انہوں نے اپوائنمنٹ کریں ہیں ان کے نام کچھ یوں ہے کہ پرپ شہرن سنگھ ان کو چیف ڈیجیٹل آفیسر بنایا گیا ہے ایچار جگننات کو وائس پریزیڈنٹ انجینرنگ مارک ٹرنر کو وائس پریزیڈنٹ ان فلائٹ پرڈکٹ اور سروسز وشیش کھننا کو وائس پریزیڈنٹ سیلز ڈسٹریبیشن اور کسٹمر انگیجمنٹ بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی سنجیب کپور جو کی بطور مکھیا کے طور پر وہ اس ایر لائن کے کمال سی او کے طور پر سنبھالیں گے تو مینجمنٹ میں یہ ٹاپ پوزیشن پہ ہائرنگ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی صرف یہیں ٹاپ لیول پر نہیں آپ جیٹ ایرویز کے الگ الگ پلیٹ فارم پر دیکھیں تو انہوں نے بقادہ ایک لسٹ جاری کی ہے کہ ان کی ایر لائن میں ابھی کیا کیا ویکنسیز ہیں کس پوزیشن کے لیے اور الیجیبل کینڈیٹ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹیم تیار کر رہی ہے جیٹ ایرویز اس میں دو موچے پر کام کر رہی ہے اس میں انبھاو بھی ہو نیا پن بھی ہو اور کوشش یہ بھی کہ جو جیٹ ایرویز کے پرانے ساتھی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اس دوسری پاری میں وہ اپنے ساتھ لے پائیں تو جیٹ ایرویز ایک نئی ٹیم برانے کا ساتھ تیار ہے کیونکہ یوجنا یہ ہے کہ جولائی سے ستمبر کورٹر میں وہ اپنے کمرشل آپریشنز سٹارٹ کرنا چاہتی ہے اور اسی دشا میں یہ مینجمنٹ پوزیشن پر ہائرنگ اور اس کے علاوہ جو ان پوزیشنز ہیں اس میں بھی جیٹ ایرویز اس وقت ہائرنگ کر رہی ہے تو ایک کے بعد ایک کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارتی ایویشن سٹر میں دو ایرلائنز کے شروعات ہو سکتی ہے آکاسا اور جیٹ ایرویز اور دونوں ہی لگ بھگ ایک سمیے کے آس پاس یعنی کہ جولائی میں آکاسا ٹارگیٹ کر رہی ہے جبکہ ستمبر اکٹوبر میں جیٹ ایرویز ٹارگیٹ کر رہی ہے تو یہ دو ایرلائنز کے آنے سے ایویشن سٹر میں ضرور کچھ سپائیس اپ ہوگا کچھ نیاپن محسوس ہونے کو ملے گا اور ساتھی کسٹمرز کے پاس زیادہ چوائز مل پائیں گی بہت شکریہ سمیر اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے زائر طور پر دو مہنے کا انتظار اور ہے بس پھر دو نئی ایرلائنز آ جائیں گی اور شاید کسٹمرز کو آپشن تو ملیں گے ہی شاید پرائیسز بھی کم ہوتے ہوئے